تو کلملا کر اگر آپ راجیتگیوں کو سنیں تو لگتا ہے کہ بہت آشوست ہے بی جے پی اپنی جیت کو لے کر اور آشوست تو نظر آتے ہیں آپ مشوہ سے نظر آتے بھی پکشی بھی ہیں پرتیاشی ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کچھ انتظار اور ہے متدان کا پرتیشت بہت کچھ کہہ جائے گا اپنے آپ میں چرچہ کی ہم شروعات کرتے ہیں چناؤں پر ہندی خبر پر مہا مقابلہ میں یہ مہا منتن لگاتار جاری ہے ہمارے ساتھ ہمارے چرچہ کی میمان آ چکے ہیں سپاہ سے جڑیں گے ہمارے ساتھ آگے پردیپ سیگھ ببو جی جو ابھی پہنچ نہیں پائیں سٹوڈیو سریند راجپو جی کانگریس سے ہمارے ساتھ ہیں لکھنو سٹوڈیو میں ہیمن تیواری ورش پترکار لکھنو سٹوڈیو میں اس وقت میرے ساتھ ہیں بی جے پی کی اوڑ سے اتر پردیش پرتریدتو کر رہے ہیں آلوک عوستی ہمارے سٹوڈیو میں ہندی خبر سٹوڈیو میں لکھنو میں اور ہمارے راجنتک سلاکار ایک مشراجی لگاتار نویڈا سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہی ہندی خبر میں تو سب سے پہلے آلوک عوستی جی یہ مطدان پرتیشت جو ہے اسے لے کر آپ کتنا آشوس نظر آ رہے ہیں ہم جو ابھی آنکھ لے جھٹا رہے ہیں بہت زیادہ جوشت جنتہ میں دکھا نہیں ہے اس مطدان کو لے کر اس چناؤ کو لے کر دیکھیں جو بھی مطدان ہو رہا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکشمہ ہی ہو رہا ہے آپ یہ نیچیت مانی ہے کہ جب بھی مطدان سامان یا تیہ سے نیچے یا سامان یا رہتا ہے تو وہ ستہ زاری دل کے ساتھ رہتا ہے جب بھی مطدان ادھک سے ادھک ہو جائے گا اور پرسنٹیج بڑھے گا وہ پریورتن کا سوچک ہوتا ہے تو چونکہ بکمتی یوگی عدیتنات جی کے نیترط میں گیارہ مہا سرگار بڑا کر چکی ہے اور چار ورش کا ہمارے پردان منتری نرید مہدی جی کا کاریکال سب کے سامنے ہے تو بارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے جنتہ نے دیکھا ہوا ہے اور جنتہ اسی کا نصار جو ہے اپنا من بنا کر کے منت دان کر رہی ہے رہی بات جو دوسری پارٹیاں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ادھان پرشت کے چناؤں میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کا کٹ بندن تھا آج سماجوادی پارٹی نے کانگریس کو کئی پوچھا تک نہیں ہے ان کے نیتا عدیش ان کے پردیش کے بیان دہی چکے ہیں کہ اکلیس یادو جی منمانی کر رہے ہیں اپنی اور اکلیس یادو جی کبھی آج ٹویٹ آیا ہے جس میں کنہوں نے کانگریس کو بڑا بلا کہا ہے تو یہ سب جنتہ سامنے ہیں رہی بات بسپا کا سمرتھن ان کو دیا گیا ہے لیکن آج تک چناؤ پورے چناؤ پرچات میں میں نے کہیں پہ بھی بسپا کے بڑے نیتاؤں کو سماجوادی پارٹی کا منچ شیئر کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہیں پہ بھی جو ہے انہوں نے اپیل کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ وہ منچ پر کھڑے ہو کر کے اپیل کر رہے ہیں یا انہوں نے باہر سے ہی اپیل کر رہی ہو دوسری رہی بات متداتا کی تو متداتا جانتا ہے کہ 15 برشوں کو جو جنگل راج اس میں دیکھا اور اس کے ساتھ وہ کبھی بھی ان پارٹیوں کو مجبوط ہونے نہیں دے گا اس لئے وہ بھارتی جانتا پارٹی کے پرکش میں ہی مددان کرے گا مجھے ایسا لگتا ہے سورنیز راج پو جی یہ جو آلوک عوستی جی نے ابھی ابھی کہا کہ آپ لوگوں نے سرکار کو روکنے کے لیے کوشش پہلے بھی کی ہے بی جے پی کو روکنے کے لیے ویجا اویان روکنے کے لیے لیکن اس بار تو آپ لوگوں کو گندی میں کوئی لے کے نہیں چل رہا ہے کوئی بات نہیں آلوک جی کا پکش ہے آلوک جی کو بدھائی آلوک جی اپنے پکش پر قائم رہے آلوک جی ہمارے میتر بھی ہیں لیکن آلوک جی کسی ور کے لیے نہیں سماج کے لیے نکارہ گیا ہوا گڑ بندن ہے اور جو پچیس سال سے ایک ساتھ نہیں آیا وہ پھر سے آتے ہیں تو اس کا مطلب بھی لوگ سمجھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دلت جو کا جو ووٹ ہے وہ سودے باجی میں آنا چاہتا ہے دلت بھی اپنا ووٹ وکاس کے لیے ہی دینا چاہتا ہے جے تو پرتکریاں لگاتا آ رہا رہی ہیں بیچیس میں آپ کو سناتے رہیں گے کہ جو جو متدان کے اندروں پر لوگ جا رہے ہیں گھرمانے پہنچ رہے ہیں جن پردی ہی پہنچ رہے ہیں ان کا اپنا متدان ان کے اپنی پہنچ کر جو جو اتر پردیش کے متداتاؤں کے لیے پرتکریاں آئے ہیں پردیش کے راجنتک حلکوں سے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے جی سریند راچپو جی بات پوری کیجئے اب میری بات پوری ہو جائے تب کوئی پرتکریاں دکھائیے گا ایسا میرا آپ سے انرود ہے جو آئے گا ایکچولی اونر جو ہوگا تو اس کو تب ہی لینا پڑتا ہے اگر ایسا آئے گا تو مجھے پہلے آپ بتا دیجئے تو میں جلدی سے اپنی بات ختم کر لوں گا کیونکہ بیچ میں اگر آپ کاٹ کر کے بات کریں گے تو نشطی طور پر یہ آپ کے مہمان کے لیے بھی بری بات ہے اور آپ کے چینل پر بھی بری بات ہے چلی ہم کوشش بلکل ایسی ہی کریں گے جی کوشش ہے ہمارے جی کہیے جی 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 دو باتیں بڑی اسپسٹ آلوگ جی نے کہی آلوگ جی نے کہا مطدان کا کم پرتیشت بھارتی جنتہ پارٹی کے مکھے منتری اور پردان منتری دونوں کے لیے بہتر ہے تو کیا یہ لوگتنطر کی جڑوں میں مٹھا ڈالنے کا کام کر رہے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگتنطر میں کم مطدان پرتیشت ہو میں تو آپ کے چینل کے مادھیم سے اس سمیں بھی گورکپور اور پھولپور کی سممانت جنتہ سے اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ست پرتیشت مطدان کریں تاکہ کسی بھی طریقے کا کوئی بھی گڑھ بڑھ نہ ہو پائے اور لوگتنطر کے اس مہا پرو میں ایک ایک آدمی کی بھومی کا اپنی اچھی ہو اور اس کے بعد پہلے لوگ مطدان کریں اس کے بعد اپنا کھانا کھائیں یا کچھ بھی کریں دوسری بات بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ابھیمانی تنطر ہے جو پورے جنتہ کو اپمانت کیے ہوئے ہیں کبھی دلیتوں کو نیولا کہہ رہا ہے کبھی پچھڑوں کو چھچوندر کہہ رہا ہے کبھی کسی مہلا نیتری کو اپنے آپ میں دکھائی دے رہا ہے کہ کتنا انہوں نے وکاس کا کام کیا ہے پچھلے چار سالوں میں کندر میں اور ایک سال میں اگر اتر پردیش میں وکاس کا کام کو دیکھنا اگر ہو تو یوگی جی کو لگوگ چالیس سبھائیں نہیں کرنی پڑتی یوگی جی چٹھی لکھ دیتے تو شاید وہاں پر ست پرتشت وطدان بھی ہو جاتا یوگی جی تو چناؤ کا پرنیام تو چودہ تاریخ کو آئے گا یوگی جی اور مہوریہ جی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ چناؤ اپنے چناؤ لڑنے سے پہلے ہار چکے جتنا زیادہ وہ جنتہ کے بیچ میں رہیں اب ہمارے آلوگ بھائی کہیں گے کہ نہیں صاحب ہمارا تو اتنا ہی ہم رہتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جن کو کاموں پر وشواس ہوتا ہے ان کی زبان نہیں بولتی ہے وپکش کی زبان بولتی ہے ہیمند بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ستہ کا کام بولتا ہے اگر خاد کا کار کھانا چالو ہو گیا ہوتا ایمز چالو ہو گیا ہوتا پانس سو بیڈڈ ہسپیٹل چالو ہو گیا ہوتا پورے پردیش میں ارتس ٹرومہ سینٹر چالو ہو گئے ہوتے لوگوں کو چار لاکھ روزگار مل گئے ہوتے اتر پردیش میں سرکاری نوکریوں کو جس طریقے سے پنجاب سرکار نے چالیس جا روزگار دی ہیں تو یوگی جی آج کانون ویبستہ پر میٹنگ کر رہے ہوتے اور باقی سب جگہوں کے لیے میٹنگ کر رہے ہوتے چناوی ریلی کرنے کی یوگی جی کو آوشکتہ نہیں تھی ایسا میرا ماننا ہے اتر پردیش کی سممانی جنتا ہے ایک بار کیونکہ باشاڑ اگر ہم کو سنواننا ہے تو ہم بیشماستجاب کریں نہیں تو اگر آپ سمیں نشط کر دیجئے کتنا سب کو دیر ہے بلکل سر ایک ایک منٹ سب بول سکتے ہیں بہت لگا باشاڑ ہو گیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے بلکل تیواری جی یہ مدان پرتیشت اور پھولپور اور گورکپور کی پرستی آج کی ہوا کیا کہتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو آپ کا آنکھ لن کیا ہے تو پردیش میں ہاں دیکھیں دیکھنے میں تو یہ دو اپشناو ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ دو اپشناو ہوں اس دیش اور اس پردیش کی بھاوی راجنیت کی ایک بڑی پروکشالہ ہے نتیجوں کا بہت دور تک اثر جائے گا اس بات کا الہام بھارتی جنتہ پارٹی کی سیرس نیترت کو بھی ہے اور اپوزیشن کو بھی ہے اپوزیشن سے میرا مطلب فیلال میں سماجبادی پارٹی کی بات کر رہا ہوں جس کو سپورٹ مل رہا ہے بسپا کا کم پرسنٹیج ہمیشہ گھا تک ہوتا ہے جمہوریت کے لیے لوگتن تک کے لیے اس میں کوئی شک نہیں اور اذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے پانچ سات آٹھ چناؤں دیکھ لیں جو الگ الگ سمیہ پر الگ الگ بیدھان سبھاؤں کے لیے ہوئے ہیں یا دوہزار چودہ کا پالی ایمیٹری الیکشن ہوا ہے جو دس بیس پچیس سال کی ایک روایت تھی کی مدداتاؤں کی ادان سینتہ اس کے وپریت رہا بڑا سکار آتمک رہا ہے پولنگ پرسنٹیج لگا تار بڑھا ہے ایسے میں پول پرسنٹ کم ہونا نشیط روپ سے چنتہ جنہ کے حالانکہ بائی الیکشن میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ دلچسپی لوگوں کو نہیں رہتی لیکن ان دونوں چناؤں میں مد پرسنٹ کا بہت ہی ابھیشت عرض ہے ویسے شتہ پریڈام کے پرپرکش میں جو میں سمجھتا ہوں بھائی اس میں کوئی شک نہیں کی یوگی آدیتنات اور کیسو پرساد مہوریہ دونوں کے لیے انڈیوزوالی پرتشنہ کا پرشن ہے اور اسی لیے شاید یوگی آدیتنات نے اتنی محنت کی جہاں تک ڈیپلیپمنٹ کے کاموں کا سوال ہے ہو سکتا ہے اتر پردیس میں سرکار کے قریب قریب ایک سال کے وکاس کے کار میں بہت زیادہ اس سے سنتوشت اپنے آپ کو نیا پاؤں ایک کامن آدھوک نات ہے لیکن مجھے اس بات کی پرسنل جانکاری کیونکہ میں دونوں کانسیونسیزم ٹھل چکا ہوں ان کو پتا تھا کہ بھائی الیکشن ہونے ہیں تو یوگی آدیتنات نے بھی اور کیسو پرساد مہوریہ نے اپنے جو یہ دونوں شتر ہیں لوگ سبچت اس میں کام خوب کر آیا ہے جیسے میں نے دیکھا کہ سہجاوہاں سے سہجاوہاں سے سہجاوہاں سے نکلیں بھی تر رورل ایریا سے ہو کیا ہے تو وہاں سڑکوں کا چھوڑی کر رہیے بہت کام ہوئے تو اس کا تو ایک تو سکاراتمک پرہاو ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ان دونوں اپچناؤں کی گھنفڑا ہوئی تو میرا اسپسٹ ماننا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپر ہینڈ یہاں ہے لیکن بی ایس پی کے سمرتھر نے کوئی شک نہیں کہ یہ کوئیشنز بدل دیئے ہیں اور دونوں جگہ اچھی لڑائی ہو رہی ہے اب دونوں کھیموں کی چنتاؤں کو خالی اس کا سامان نیا کلن کرنے لگتا ہے کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ ایک جو جاتیگت آدھار کا ایک سوسل ایک کوئیشن ہوتا ہے یہ اس کا بہت بڑا امتحان ہے مایہوٹی ایک ٹیسٹ لے رہی ہیں سماجبادی پارٹی بھی ایک ٹیسٹ لے رہے ہیں لیکن مجھے ایک بات ایک کارن میں آج آپ کے چینل بول رہا ہوں پرڑاں کے بات اس کو ضرور اس پر منشن کریے گا لڑائی ٹھیک تھاک ہو رہی ہے میں نہیں مانتا ہوں کہ بڑے لمبے مارجن کی جیت ہوگی دونوں کانشنسی میں کہیں بھی اور اگر کھول پر میں اتیق احمد نہیں لڑ رہے ہوتے تو ایک دم کاتے کی ٹکر کی ستھت آگئی تھی یہ میرا اپنا نیجی آگی کیا نقصان ہوگا اس سے اور ابھی میں مانتا ہوں بہت زیادہ فرق جیت کا نہیں رہے گا آئیسے میں ایک سوال بڑا اٹھے گا کانگریس سے میں ایک آپ کو دھانڈ دے رہا ہوں دوہزار سترہ کے اسیمیلی الیکشن کے بعد ایک ماتر بائی الیکشن اترپ دیش میں ہوا ہے اس سکندرہ اسیمیلی کانشنسی کا ہوا ہے اور سکندرہ کے پیڑاموں کا آپ اگر دیکھ لیں تو سماجبادی پارٹی اور کانگریس کو جو اوٹ ملے ہے اس کو آپ جوڑ دیں تو بہمشکل دو دھائی ہزار کا فرق پڑتا ہے جیت میں آئیسے میں اگر گورکپور میں کاتے کی لڑائی ہوتی ہے اور جیت کا انتر کانگریس کے کانگریس کے کانڈیڈیٹ کو ملے اوٹ کے برابر ہوتا ہے وہی صورت وہاں ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں کانڈیڈیٹس جو ہے سرہتہ کریم گورکپور میں منیش مشرا فولپور میں ان دونوں لوگوں کا اپنا خود کا رسوخ ہے ہو سکتا ہے ان کو جن برگوں کے وٹوں کی پرتاشا وہ نہ ملے لیکن ان کا اپنا خود کا ہو رہا ہے ان کا اکبال ہے ان کے سمبند سمپرخ ہے اچھے پریوارش جڑے ہیں تو یہ ایک دیکھنے والی بات ہوگی 2019 کے الیکشن کا جو تانہ بانہ ایک سب کے سامنے آ رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ویجائرات کو روکنے کے لیے اپوزیشن جوائنٹ ہوگا ایک ہوگا اس پر بہت بڑا سوال ہوگا اور مجھے لگتا ہے تب صفائی دینے ایک بات کو کہ ابھی کانگریس کے ایک بڑے نیتہ ہے ست دیوتر پارٹی جی نے پہلی بار میں نے کسی کانگریس مجھ سنا بائی الیکشن کے پہلے کانگریس اور سماجبادی پارٹی کچھ بات چیت ہوئی تھی جس میں سماجبادی پارٹی نے کانگریس کی بات نہیں سنی اس لئے کانگریس نے کانگریس ڈال دیئے تو ان دونوں چناؤ کے پیڑاموں کا تاتکالک پرواہو بھلے نہ پڑے لیکن دیرکالک پرواہو اتر پردیس کا جو راجنیت لیجی ہم کہہ رہے فرچ کریے دونوں آپ کے جیت جائیں تو آپ کی ستاقت کتنی بڑھ جائے گی لوگ سوا میں ایک سال کے لیے تو کہیں کہیں اپوزیشن کو لے کر کانگریس اوٹھا ہوگا اور اگر جیت کا مارجن کم ہوا تو سوال تو یوگیات اتنا پر بھی اٹھے گا جنہوں اتنی محنت کی ہے کیونکہ ایلیکشن کے دو فنڈے ہوتے ہیں بھیڑ تنتر دکھانا بود تنتر دکھانا بھیڑ بھیڑ پروندھن اور بود پروندھن بھیڑ پروندھن میں گورکپور اکلیس یادو باجی مار لے گئے ہیں اکلیس یادو کی ریلی میں جتنی بھیڑ آئی ہے اس کا اثر گیا لیکن چونکہ گریش گورکپور میں جو رورal areas ہیں وہاں اوہ پرسنٹیج شہر کی مقابلے زیادہ ہے اور اتیت آپ دیکھیں تو گورکپور میں یوگی آج اتنا پانچ بار سے جیت رہے ہیں زیادہ تربارے ہوتا ہے کہ جو باقی چار اسیمیلی سیگمنٹ ہیں وہاں سے مارجین ان کا کم ہوتا جیت کا جب گورکپور شہر میں آتے ہیں تو لیکن جب گورکپور چدر میں آتے ہیں تو یوگی آج اتنا کو وہاں سیڈول کا اس کا بھی ملتا ہے چلی ٹھیک ہے اور اگر اچھا پرسنٹیج ساٹھ پیسر تک نہیں گیا سہر میں تو مارجین پر نشط سے فرق پڑے گا پھر بھی موانت تک سا پر ان بھاج پکتا ہے ایک مشرا ہمارے راجنت سلاکار ہمارے ساتھ سٹوڈیو موجود ہیں ایک مشرا یہ جو ہیمند جی کہہ رہے تھے سوال یہ ہی ہے کہ اگر مان لیجے جو بھی پرتیشت رہتا ہے ووٹ کا آپ سو پرتیشت اسی کو مان کر چلیں گے پانچ مجھے کی بلکل بلکل دیکھئے اکشہ جی میں آپ کو بتاؤ ہوں صبح بھی میں نے بولا تھا بائی elections جو ہوتے ہیں اس کا ڈائینامکس ٹوٹلی ڈیفرینٹ ہوتا ہے ووٹ کتنا ہوئی اس کا percentage آپ کو ایک ڈیوکیشن دیتا ہے آپ ایک پرسنٹ پچا پرسنٹ یا پلس اسی پچاسی پرسنٹ جائے تو وہاں پہ یہ مانا جاتا ہے یہ کنکلوزن نکالا جاتا ہے کہ کسی ایک خاص پارٹی نے کوئی مہیم یا مددہ شروع کیا اور سارے ووٹر اس سے مطلب ادویلیت ہو گئے پر پر بہاویت ہو گئے اور وہ سڑکو پہ نکل کے مطلب بڑا پوسٹی محول بنا یہ اس کنڈیشن میں ہوتا ہے جیسے یو پی کے الیکشن میں ہوا تھا موڈی جی کے ٹائم پہ 2014 میں ہوا تھا ہمارے مکہ منتری یوگی جی کے لیے امپورٹنٹ ہے انڈیویج اور مکہ منتری شری موریہ جی کے لیے یہ امپورٹنٹ ہو سکتا ہے پارٹی کے آلہ کمان یا ووٹر جو ہیں ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے روزان ہے اور اسی لیے یوگی جی نے اور موریہ جی نے دیکھیں انہی سے پوچھا جائے گا آپ کی کیا ساکھ ہے تو یہ دونوں نیتہ بہت بیپکش کے لیے یہاں پہ ہوتا ہے ہمارے لیے ایک سیٹ جیتنا بھی ہمارے پورے سسٹم میں ہمارے جتنے بھی مت داتا ہے اور کار کرتا ہے تو بیپکش کے لیے یہ بہت ضروری ہوتے ہیں لیکن 2019 اگامی election کے لیے آپ اس کو پیرامیٹر اپنے آپ کو سنتوز کرنے کے لیے ویجائے منانے کے لیے ٹھیک ہے وہ اس وقت جب آندھی چلتی ہے ایک ماس ووٹنگ پورے دیس میں ہوتی تو اس کا ڈینامکس اور اس کا سنتوز سارا چیز الگ ہوتا ہے اب دوسری چیز آتے ہے جو آپ نے بولا کہ یہاں پہ ریزلٹ کیا کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں جتنے بھی political leader ہے ان کا اپنا political perception ہوتا ہے اور دو ایک state of mind ہوتا ہے political illusion اب دیکھیں جس دن voting counting ہوگی last moment تک سارے party کی نیتا بولیں کہ ہم ہی جیت رہے ہیں آپ ایک گھنٹے اور wait کریے لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے بہت کم voting ہونا 19 20 percent کی voting ہونا by election کا مطلب یہ individual event ہے جس میں individual back candidate ہے یا جو ایک دو لوگ اس ہمارے پترکار نکال رہے ہیں وہاں کا میڈیا جو بات کہہ رہا ہے جو زمینی حقیقت جو ہیں اس سے آپ سہمت ہیں پردیب جی میرے پاس بولنے کے لیے آپ بولیے سر جب تک آپ کی بات complete نہیں ہوگی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس بنا رہے سمیہ سارا پردیب جی ایسا ہے ہمارے کانگریس کے بہت بدوان پردکتہ ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی چمتا کو بیوک پارٹی ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے پردیش بنانا چاہیے اور پردیش بنانا چاہیے جتنی گمبیرتا سے اور جتنے بھی کئی طرح کے آکڑے اور جو محور اس کے قررات مطلب نکال کر پیش کر دیتے صحیح کے روپ میں وہ مرے خیال سے کسی کو آتا نہیں کلا آج پا صحیح سیخ ہے ان کے پردیش کے نیتا اترے سیریوس ہیں کہ ان کی پیش میں اگر کاش لے سورینج راجبور آپ باتوں کو نوٹ کیجئے آپ سمجھ آگ بولیے گا سورینج راجبور جی سورینج آپ باتوں کو نوٹ کیجئے آپ کو جواب دینا آپ کا ٹرن آئے گا سر آپ جواب دی جی بات پوری کرنے دی جی آلوک جی مطلب سورینج کوئی جی دی رہا ہے اب مجھے یہ بات کہنی پڑھے بجبور ہے سات ویدھان سبا سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں دو سانسط لے بیٹھے ہوئے لیکن دی بھر کی جنت ساری آگ ڈی لیکن ان کا رول کیا رہا ہے آپ چناؤ کو کتنی سری سری لڑ رہے ہیں آپ ایک گھڑ بندن میں تھے آپ گھڑ بندن سے باہر نکلے اور سویم لڑ رہے ہیں اپنی چیزیں تو یہ کانگریس کا چلیت رہ تو میں چاہت ہوں کہ پردیس کی بھکاس کی بات کر لوں جس ہم کو ووٹ مل رہا ہے پردیس جنگل راج تھا اپرادی شاکہ شاشن تھا اور جنت بھائی بھیت رہتی تھی یوگی جی آنے کے بات آج اپرادی شہروں میں گھوم رہے ہیں کہ ہم کو اپراد نہیں کرنا ہم کو اپراد سے مکتی چاہتے ہیں ہم سامان چینا چاہتے ہیں یہ پریورتن ہماری سرکار نے آگے کیا ہے آج ہماری سرکار میں پچھلی بار کسانوں کو گنیا سہی مول تک نہیں ملتا تھا دو تین سال کا بقایا تھا یوگن جی سرکار کے آنے کے بعد سرکار سار بھوکتان ست پرتیشت ہو گیا ہے ہم چلائی چلائی ہیں پچھل اس ٹائم پہ سرکار میں کسانوں کی درگت ہوتی تھی خرید نہیں ہو پاتی تھی پانچ ہزار میٹرک ٹن کی سیجن میں خرید آ بین بی چولی وں کے خرید آ پانچ ہزار تھی کرائی کے اندر کھول ہے ڈاری ٹھر خرید کری گیا پیسہ بینک بینک مٹ سے ٹران کو نے بی چھ چھوڑا ہے اپ روپے سیدھ کام میں اپ ٹین ٹین بی چاہے گا تو اپنا ٹین بھر سکتا ہے تو آرث شروع ہم نے ٹوڑا آیا اپ ٹین 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 کی صاحب ڈنیولہ کون ہے آپ اس جان دشمن ہیں میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ نام نہیں آیا تو مجھے معلوم ہے کہ ملائیم سنگھ ملائیم سنگھ ملائیم ملائیم مانگی ہے یہ بھی نہیں بتایا لیکن ہاں ایک لین دین کا پرکران جو چل رہا جو دولوں پارٹی میں سامان ہی ہم لین دین کرتے ہیں تو وہ لین دین کی کارن جو ہے یہ چناؤں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا جارہا جب بھی بٹا ہو آئے نیچے تک کہیں بھی کوئی مل ملا کات نہیں ہے بھارتی جنت پارٹی کا چل سنگ نیچے طور پر اس کا مطلب چلیے میں آپ کو دھنی بھائی نے جتنا بولا ادھیکان شچی جنہوں نے نیررثک بولی تو میں کچھ نہیں بولوں گا جواب دے لیجی میں بلکل نہیں چاہتا کہ لیجی اپنی بات میں آپ کو سادو بات دے رہا ہوں کہ آلوگ جی کی بات سادو کو آپ نے نیررثک کہ دیا اپنے سادو ڈال 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 لوگوں نے ہمیں بوٹ دیا سولہ کروڑنے نے بوٹ دیا یہ لوگ جیت گئے اپنے اچھی بات ہے آج کی ڈیٹ میں جیتنے کے بعد کا دھرم کیا ہے پارٹیوں کا صرف چناؤں لڑتے لینا دھرم ہے کام بھی کرنا دھرم ہے ہارڈکور کے والی سیلیکشن سے لے کر کے بات کر رہے ہیں پولیٹکل پرنسپل یا سدھانت کی بات تو کیا مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ نے تیاغ کر دیا کہ ہاں بھائی چلیے بی جے پی یا سپا بسپا جیت لے ہم تو کیول لوگ تنتر کو بچانے کے لیے کام کریں گے ایسا مان لیا جائے کہ آپ میدان سے ہٹ گئے آپ نے دان کر دیا یا کیا آپ کر دیا وہ سیٹ ہم صرف تھوڑا ڈائنائمکس کے پوائنٹ ہے کہ آپ کے آپ کے پارٹی یا کنڈیڈیٹ کا مکھے بندو کیا ہے وہ ایسی کونسی یا مکھی چیز ہے جس کے بیسیس پہ یہ بولا جائے کہ ہاں بھائی یہ بہت اچھی طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں اور جیت سکتے ہیں ہمارا یہ کونسپ سر ہم جاننا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نیتا ہے پارٹی کے تو آپ ہی سب سے بڑیاں بتا پائیں گے ایسا ہے مشرا جی راجنیتی جو ہوتی ہے سمیہ کے انسار ہوتی ہے اور راجنیتی میں کچھ بھی انتیم ستے نہیں ہوتا آج کی ڈیٹ میں یہ بات اپنے آپ میں سچھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی سب سے مجبوط طاقت کے روپ میں ہے اور سامپردائی طاقت کے روپ میں ہے اور اس سامپردائی طاقت کو اگر ہمیں پاراست کرنا ہے تو نشط طور پر راجنیتی میں چاہے ہمیں کسی کا سمرتھن لینا ہو یا کسی کو دینا ہو ہم وہ کام کریں گے اور وہ کام ہم یہاں پر بیٹھ کر کے بتائیں گے نہیں جب کریں گے تب آپ کو بتائیں گے اس وقت اس چناؤ کو لے کر کے ہم آپ کو بہت اسپسٹ بتا دیں وہ پانچ بندوں آپ نے پوچھے تو میں بتا دیتا ہوں وہ پانچ ایک بندہ کیқا اپنے آپ میں سچ ہے کہ ہم نہیں لے کر کے ان ایم دھرم کی راجنیتی or جاتی کی راجنیتی نہیں لے کر کے ان پائے اور دھرم اور جاتی کی رازنیتی کو جو لوگ آگے بڑھائے وہ آج کی ڈیٹ میں دیس میں شتہ چلا رہے ہیں گجرات سے لے کر کے اور ہریانہ تک دلیتوں کی ہتھیائیں انہی کے ساشن میں ہو رہی ہیں اس کا جواب اگر مشراجی مانگے تو زیادہ بہتر ہوگا اپ چناؤں میں گڑ بندھن نہیں ہو سکتے کسی بھی پارٹی نے کسی سے گڑ بندھن نہیں کیا ہے ہر پارٹی نے سماجوہ دی پارٹی کو اب دو منٹ سن لیجیے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بولیے سر بولیے ہر ہرکائیے نہیں بھائی دو باتیں میں اتنا بڑا ہر ہرکنے والے نہیں ہیں آپ continue کریے سر میں بات اگر میرا بڑی مشکل سے انجن آن ہوتا ہے آپ اس کو آف کر دیتے دوبارہ آن کرنے میں پھر اتنا ہی سمجھ لگنا ہے چلیے سر چلیے آپ بتائیے تو یہاں پر آج کی ڈیٹ میں کسی رازنیتیق دل نے کسی کا گڑ بندھن نہیں کیا ہے اپ چناؤ تھے دونوں اپ چناؤں میں بسپا نے سپا کو سمرتن دیا ہے ہم اپنی پارٹی سے لڑ رہے ہیں نشچت طور پر ہم وکاس کے نام پر لڑ رہے ہیں اور ہم چھیترکی جنتہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نام کی سامپردائی پارٹی کتنی طاقتور ہو چکی ہے اور کس طریقے سے سامپردائی کے نام پر آپ سے وکاس کو چھین رہی ہے اب جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ کس کو جتائے گی اور کس کو ہرائے گی ہم اپنی بات جنتہ کے بیچ میں بڑی مجبوطی سے رکھ رہے ہیں چاہے وہ سوریتہ کریم کے روپ میں ہو اور چاہے وہ منیش مشرا کے روپ میں ہو تین تین دن راج باببر جی وہاں پر بھی رہے اور تین دن راج باببر جی گورکپور میں بھی رہے تو ہم چناؤں کو بڑی نسٹھا سے لڑ رہے ہیں جنتہ کو تیہ کرنا ہے ہاں ایک چیز جنتہ نے جرور دکھا دی ہے کہ جنتہ آج کی ڈیٹ میں ستہ دھاری دل کے پربھاؤں میں نہیں آنے والی ہے اور چودہ تاریخ کو یہ ریجلٹ آپ کے سامنے ہوگا ٹھیک ہے چلیے لیکن یہاں پر سب سے بڑا سوات جو ہے ہیمن جی یہ جو سورین جی کہہ رہا ہے اور جیسا ایک ہی مشرا نے پوچھا تھا ان سے کہ کانگریس کے پاس ہے کیا آپ کیا بتائیں گے جا کر آپ کی اپربدیاں کیا ہیں آپ نے کیا کیا سرکار نے کیا کیا آج کی جو ستہتی ہے سماجوادی پارٹی کے آگے بس پانے جو ہے اپنا کینڈیٹ ویسے ہی نہیں ہوتا رہا ہے تو یہ ایک طریقے سے فارمیلٹی پوری کرنے والی بات ہے کہ آپ کو دوزار انیس کے لیے اپنے آپ کو جواب دینا ہے اپنے فالوارز کو جواب دینا ہے آپ کے چاہنے والوں کو جواب دینا ہے اس لیے صرف ہی آپچارکتہ ماتر بار ہے یا یہ واقعی میں ٹک کر دینے والی بات کیا ستہتی دیکھ لیجئے ایک بات تو جان لیجئے کچھ کوئی بھی بات چرچہ کرنے کے پہلے کہ اتر پردیس اور بیہار میں الیکشن بہت ایتھک سے نہیں جیتے جاتے بہت اچھے کام سے نہیں جیتے جاتے کانگریس نے بڑے کام کی ہوں گے پانچ بڑے کام انہوں نے گنا دیئے پانچ بڑے کام گنا ہے سات چیٹیں ملے برا مت معنیے گا میں پتا رہا ہوں ہمارا کام ویشلیشن کرنا ہے آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں آپ نے بہت بڑیا کام کیا آپ کو پچاس سیٹ پورے دیشو نہیں یہاں چناؤ جاتی گول بندیس جیتے جاتے ہیں یہاں چناؤ دھارمی گول بندیس جیتے جاتے ہیں ستھاپیت سکتے ہیں اس میں زیادہ بہنس کی گنجائز نہیں ہے ماف کیجئے گا اور ابھی چرچہ ہو رہا ہے مشہ جین بہت اچھی بات کہی تھی لیکن میں بار بار کہتا ہوں مجھے بھی تیس بہت تیس سال سے چناؤ کور کرنے کا موقع ملا ہے یو پی بھی کوئی ایسا سیملی سیگمنٹ بھی نہیں بچا ہوگا جہاں نہ گیا ہوں یہ چناؤ میں سامان نوک چناؤ نہیں مانتا ہوں سماج بادی پارٹی کو بسپا کا سمرتن دینا ایک سامان اراجتی گھٹنا نہیں ہے نہیں ہے بڑی گھٹنا ہے ہم اس کو سنکیتک کے طور پر لیتے ہیں اور میں بار پھر کہا رہا ہوں میں نے ایک واقعہ تک مایا ہوتی بھی ایک ٹیسٹ لے رہی ہیں ایک پرکشن کر رہی ہیں خالی راجصبہ میں جانے کے لیے نہیں ایک پرکشن کر رہی ہیں ایک انہوں نے اچھال دیا کہ دیکھیں اس رسائن میں یہ رسائن مل کے کیا اسٹیت بناتا ہے تو جو نتیجے آئیں گے وہ نتیجے دو ہزار انیس کی تیاریوں کا ایک سبق بنیں گے تیار کریں گے ورنہ تو مجھے پکی جانکاری تھی کہ تین مہینے پہلے کانگریس اور بسپا کی بات چل رہی تھی کہ دو جار انیس کے پول میں ساتھ ساتھ جائیں گے اب کانگریس پر جو بات میں نے کہی کانگریس کو کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے سابسی بات ہے جو اتنا سنگرز کرنے کے باوجود اس رسطت پر آ جائے جس کے دو ایمپی اور ساتھ امیلے ہوں اس کو کھونے کے لیے کیا ہے لیکن اس کو پانے کے لیے ایک بہت بڑا اثر تھا کہ حالانکہ اس بات کے لیے ہم ان کو نہیں تھا کہ بہنچی سمرتن دے دیں گی ان کو اگر ہوتا تو ساید ایک قدم نہیں اٹھاتے ایک اینڈیٹ ڈالنے کا حالانکہ چناؤ پر ڈائریکٹ آتا ہوں ابھی یوگیاد اتنا نے کہا کہ کانگریس بھی اگر ساتھ ہوتی تو ہم سب کو کیا کر دیتے تو ہم کو تو لگ رہا کہ گورکپور میں ان کا جو کانڈیٹ ہے ان کی جو کانڈیٹ سوہیتہ کریم وہ نقصان تو اکھلے سیاہ دوک نہیں کر رہی ہیں سپا پسپک نہیں کر رہی ہیں وہ ان کی جو فالوئنگ ہے جیسے میرے الیکشن ان کو جس طریقے سپورٹ ملا یا جو اسططیاں وہاں بن رہی کیونکہ ایک سامان نسیب آتا رہی ہے کہ وہاں الپسنکھا کوار ایک دم انٹیکٹ ہو کوٹ کر رہا ہے ابھی جو گھنٹے دو گھنٹے پہلے کی ریپورٹ ہے جو مسلم بستیاں جہاں ہیں جہاں مسلم بداتا زیادہ ہیں وہ ایک مسٹو کوٹ دینے جا رہے ہیں جو ریپورٹس آ رہی ہیں ایسے میں تو وہ تو ایک طریقے سرہتہ کرین وہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے ووٹ کاٹیں گی تو اس سے زیادہ دکھت نہیں ہے لیکن کانگریس پہ سوال ضرور اٹھے گا میں پھر کہا رہا ہوں سکندرہ کو دان پھر دے رہا ہوں سکندرہ میں کانگریس اور سپا کا ووٹ جوڑ لیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ جیتا اس سے بہت زیادہ نہیں دوڑھائی ہزار کا فرق آ رہا ہے تو ایسے میں گورکپور اور پھولپور کو لے کر کے سوال جرور اٹھیں گے کیوں کی جان لیجئے گا اگر خدا نہ خواستہ انمانوں کی بات ہو رہی ہے اگر گورکپور سیٹ ہار جاتی ہے باجپا فرج کریے میں کہنا ہی نہ ہوں میں میری بددوہ ہے یا گورکپور سیٹ ہار جاتی ہے باجپا تو ایک سال کے لیے ایک اپچناؤں کا پیڑا نہیں ہے یہ دوہزار انیس کے لیے اپوزیشن کا اور اتر پردیس کی جنتہ کو ایک ایسا ایسنس ملنے والا کارڑ ہے جو آنے والے بھاوش کی راجنیت کو پرتک شروع پرابت کرے گا یہ اتر پردیس ہے بہاول ایکتم سے بنتا ہے جیان رکھئے گا دوہزار سترہ کے پہلے دوہزار سترہ چلیے کوئی بات پردیس سنگھ باببو جی آ چکے ہیں چلچہ میں تو ایک بار ہم چاہیں گے ان کی بھی رائے لے لیں کیونکہ اب سمیہ بھی سماپتی کیور ہے کچھ ہی منٹو بات پردیس سنگھ باببو جی آپ بھی یہی دعویٰ کریں گے جیسے کہ باقی تمام پارٹیاں کر رہی ہیں لیکن ابھی ووٹنگ پرسنٹیز پر ہم آدھارت بات کر رہے ہیں یہ جو ووٹنگ پرسنٹیز ہے گورکپور و پھولپور کا یہ بہت زیادہ آگے بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے پونے تین بجنے کا سمیہ ہو چکا ہے پونے تین بج رہے ہیں کچھ ہی گھنٹے باقی بچے ہیں لگ بگ دو سوا دو گھنٹے کا وقت اور بچا ہے اگر یہ ہوتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے یہ کم ووٹنگ پرسنٹیز جی جو بھی ہو یہ تو پانچ بجے بات پتا چلے گا لیکن ہاں وہاں کا چناؤ ابھی بڑے بھائی منتیواری جی نے کہا کہ بہت بڑا اثر ڈالے گا اتر پردیس کی چناؤ اتر پردیس کی راجنیت میں اور دوہزار امنیس کی راجنیت میں دوہزار امنیس کا جو چناؤ ہونے ہونے والا اس کے لیے لیکن وہاں سماج وادی پارٹی چاہے گورک پور کی بات ہو چاہے پھول پور کی بات ہو سماج وادی پارٹی دونوں جگہ بہت مجبوطی سے لڑ رہی ہے اور نشطی طریب سے وہاں ایک ایسا پرڑام آئے گا کہ لوگ کہیں کہیں دیکھیں گے کہ اتر پردیس کی راجنیت اب کروٹ لے رہی ہے اور ایک ایسا سندیس دے گی پوری دیس میں ایک سندیس دے گی چاہے وہ برپچھ کے گٹ بندن کا سنکیت ہو اور چاہے وہ 2019 کے چناؤں میں کیسے ہم لوگ مل کے ایک ساتھ سامپردائیس شکتیوں کو پراجے کریں گے اس کا سندیس ہو دونوں سندیس ایک ساتھ دونوں سیٹوں سے ملے گا نشطی طرح سے ہم لوگ کا یہ ماننا ہے نہیں لیکن آپ جو سامپردائیس شکتیوں کے سامنا کی بات کر رہے ہیں وہ تو پردیس کی جنت پچھلے چناؤں میں دیکھ چکی ہے ابھی نیا آپ کے پاس کیا ہے تب آپ نے کسی اور سے ہاتھ میں لائے تھا اب مایواتی جی آپ کے سامنے کوئی امیدوار اپنا کھڑا نہیں کر رہی ہیں دیکھئے نیا کیا ہے اس میں نہیں نہیں جب ان لوگوں نے جب پچھلا چناؤ تو تھا تو اس چناؤں میں تمام ایسی چیزیں ان لوگوں نے بتایا تھا ایسے ایسے وائدے کیے تھے لوگوں کو کہ آج ان لوگوں وائدے سے کہیں کہیں بہت دور ہے اس پرڑام تو جب وائدے یہ اور وائدے پورے نہیں ہوئے اب آپ گورکپور کی بات کریں گے جہاں تھی اتنے دن یوگی جی سانسط تھے اس کے بعد گورکپور کی اس چتی ہے کہ ایک مہینے میں دو سو نبی بچے مرتے ہیں تو کہیں کہیں وہ آج لوگوں کی دماغ میں ایک موکھ منتری ہونے کے بعد اس چتیوں میں کوئی پریورتن نہیں ہوا ہے اور جب اس چتیوں میں پریورتن نہیں ہوگا تو لوگ موقع ضرور دیں گے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے اور ایک سیکھ ہوگی ایک سبق ہوگا یہ اتر پردیس کے سرکار کے لیے ٹھیک ہے آلوک آبستی جی یہ تو مطلب ہاں کہیے آشواز دیکھ رہا ہے باببو جی کافی دیکھیں ہاں نہیں دیکھیں باببو جی کا اپنا کہنا صحیح ہے لیکن آپ کو اس چتی جان کریں چاہیے جاننا چاہیے دیکھیں سمایبادی پارٹی اور بہجل سمایز پارٹی کا جو گڑ بندن ہوا ہے وہ سدھ لیندین کے روپ میں ہوا ہے دونوں ہی جاتی وادی پارٹیاں ہیں دونوں ہی سامند وادی پارٹیاں ہیں دونوں ہی پاریوار وادوالی پارٹیاں ہیں یہ اس کے آگے سوچ نہیں پاتے ہیں اس لئے اور یہ گڑ بندن بھی نہیں ہے یہ تھوڑا سا تعلقیل ہے کہ تم مجھ کو دے دو میری پیٹ خجواد دو میں توڑی پیٹ خجواد لیکن جہاں تے کانگرس کے پردکتہ نے بہت سارے کسیر سے لے کے پنجاب سے لے کے اور ابھی ابھی سرکار بنایا انہوں نے جنہوں نے تیرنگے کو فکرنے کا کام کیا لیکن کم سے کام آلوک بھائی یہ جرور ہے دیکھیں آپ اگر عطیت میں جائیں گے عطیت کی بات عطیت آپ کا پیشہ نہیں چھوڑے گا پتیت چھوڑیے بات پوری کی جا لگی باببو جی کو کہہ لینے دیجئے کہ ان کو سمیہ کم ملا لیکن ہاں میں اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ہمارے کانگریس کے میترے نے بہت سارے رائٹ تو انفرمیشن سے لے کے رائٹ ٹو لیوینگ سب بتا دیا لیکن رائٹ ٹو کرپشن نہیں بتایا آپ کو رائٹ چھوڑ دیجئے تو اس نے بتا رہا ہے وہ سارے بات رائے مسندہ رائے سے کر کے وہ کہتے کہ سنسازن میں سب سے بڑا جکار سنگ سمود آئے کا ہے تو یہ رائٹ ٹو سامپردائی کرن بھی کھیل لگتے ہیں اور جھر میں نریپی بنی رکھتے ہیں یہ ہسی آتی ہے جتنے بھی چھوٹے بھی چومیلے سے جتنے بھی ان کے وہ تھے جنت ان کو ہر سٹیٹ ہے اور جہاں تک ایک پریوار کا ساسن رہا اس پریوار نے جہاں دیش کو دیش کے ہیتوں پہ سمجھو تے کی چاہے وہ پاکستان کا زنب ہوا چاہے وہ کشمیر کی سمجھ ہو ہو یہ دونوں سب سے بڑی جو ناسو راج دیش بھوکت رہا ہے اس کے لیے کانگریز سب سے بڑی جمعیدار ہے میرا اتنا ہی کہنا ہے باقی سمجھو پارٹی ہے بس پا بھی ہے سب نے کی ہے کانگریز نے بھی کی ہے اور کانگریز تو سب سے انوبعوی پارٹی رہی ہے اور میں چلیے ایک منٹ کے لیے یہ بھی فرج کر لوں آپ لوگوں کے حساب سے بہت خراب پارٹی ہے سب کچھ ہونے کے بات بھی بی چناؤ جاتی ہے ووٹر کیوں ان کو ووٹ دے دیتے ہیں اس میں ریزن کیا کانگریز سمجھ نہیں پاتی ہے بی جی پی چالوں کو رڈ نیتیوں کو دوسری پارٹی آپ لوگوں کی کمی کہاں جا رہی ہے کہ سب لوگ مل کر نہیں کر پار رہے ہیں چھ سرین جی بولیں گے چکریوں کو نہیں کر رہے ہے پہلی چیز تو آلوگ ٹھیک 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 مشرا جی اب آپ کی بات پوری ہو گئی تو میں بتاؤ آپ کو جواب دینا چاہ رہا ہوں ایک تو آلوگ بھائی نے پھولپور گورکپور چھوڑ کر سارا ہندوستان بتا دیا تھوڑی دیر بعد ان کو اور سمی دے دیجئے تو یہ سرلنکا سے لے کر ارجنٹینا تک بتا دیں اور سمی دے دیں گے تو یہ منگل بھارتی جنتہ پارٹی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ہیں لیکن حلہ مچائے جائے گا اتر پردیش کا حلہ مچائے جائے اور راجیوں کا جہاں جیتے ہیں ہم مانتے ہیں لوگ تنتر میں جیتے ہیں تو لوگ تنتر میں جیتے ہیں وہاں اچھا کام کریں اور جہاں یہ ہارے ہیں وہاں یہ لوگ تنتر کا ہی اپھرن کر لیتے ہیں جیسے بیہار میں تو یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی سے جو گلت مولی ہے لوگ تنتر کو اپھرن کرنے کے مولی ان کے بارے میں دوسری بات بتا دوں آپ سے آج چناؤ فولپور اور الہاباد کا ہے تو بہتر ہو آلوک اوستی پچھلے 11 مہینوں میں یہ بتا دیں کہ گورک پر کا خاد کار خانہ چالو ہو گیا گورک پر ایمز بن گیا ان پر شنو کا جواب آلوک جی نہیں دیں گے موسیقی